اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک مزیدار قسم کی ریسپی تو بنانے والے ہیں ہم ایک زبردست سالن تو اس کا نام ہے ہڈی گڈی کا سالن ہم بزار سے بہت سالا جب گوش لے کر آتے ہیں تو اس میں ہڈیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہمیں ایسا لگتے ہیں ہمارے لیے یوزلس ہیں آپ چاہیں تو اس کو الگ کر لیں اور اس کی زبردستی کڑی بنانے جیسے کہ ہم آج بنانے والے ہڈی گڈی کا سالن فل آف کیلشیم اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بونز کا پرابلم رہتا ہے یہ بہت فائدے من رہتے ہیں اس روٹی چور کے کھائیں اس نے سالن کے اندر بہت مزے کے لگتا ہے ہم سمپل اسی انگرینٹ سے بنایں گے جو ہمارے کیچن میں آفیلیبل ہوتے ہیں جھٹ پر تیار کریں گے کیونکہ ہم یوز کر رہے ہیں پریشر کوکر تو فٹا فٹ یہ ریڈی ہوگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہڈی گڈی کا سالن بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں سپائسز بتاتی ہوں 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے پساوہ دھنیا ہے 1 ٹی سپون پسیوی لال مرچے ہیں اور 1 ٹی سپون اس کے اندر حل دیئے صرف یہی سپائسز کے اندر جائیں گے چار سے پانچ ہری مرچے سابت لیئے ہیں 2 ٹی بل سپون جائے گا لسن ادرک کا پیسٹ آئل لیں گے ہم ہاف کپ ادرک یوز کر رہے ہیں ہز بھی ضرورت جس کو میں نے جورین کٹ کر لیا ہے ثابت گرم مسالوں میں نے اس کے اندر لیا ہے 2 بڑی لائچیں لیئے 3 ترچینی کی سٹکس لیئے اور 1 ٹی سپون ثابت والی کالی مرچے لیئے ہیں اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ہم یوز کریں گے ہز بھی ضرورت ہاپ کپ جائے گا دہی 2 بڑی سائز کی پیاس لیتی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے اس طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہڈی گھٹی کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہیں ہڈی گھٹی اس کے اندر تھوڑی پائی کی بوٹیاں بھی ہیں نلیا بھی ہیں اور اس طرح کی بوٹیاں بھی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بہت روگن ہوتا ہے جو کہ ہماری بونز کو بہت سٹرونگ کرتا ہے یہ میں نے تقریباً وزن کے حساب سے لیے 1.5 کلو ان کو میں نے بہت اچھ سے واش کر لیا تھا اور اس کا پانی برین کر دیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چولے میں میں نے پریشا کوکر رد جاتا کیونکہ ہم چھٹ پٹ تیار کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کا فلیم آن کروں گی بسم اللہ رحمان الرحیم اور جو میں نے ہڈی گھٹیاں آپ کو دکھائیں تھی اس ساری اس میں ڈال دوں گی اس کے اندر تھوڑی پائی کی بوٹیاں بھی ہیں نلیا بھی ہیں جس سے روگن نکلتا ہے فل آف کیلشیم ہیں یہ ہڈیاں ہماری جن کو ہم یوزلس سمجھتے ہیں بہت زبردست مزیدار بننے والی ہے یہ کری ہماری سب سے پہلے میں ہڈیاں ڈال دوں گی اس کے اندر ہڈیاں میں نے ڈال دی ہیں اب میں اس کے اندر اتنا پانی ڈالوں گی کہ ہماری ہڈیاں بھی اچھے سے گل جائیں اور ہماری کری بھی بچ جائیں تقریباً ڈیل لیٹر کے قریب اس کے اندر پانی اٹ کروں گی تقریباً اندازے سے میں نے اس کے اندر ڈیل لیٹر پانی ڈالا ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا ڈالا ہے کہ ہڈیاں جو ہیں اس کے اندر ڈوک گئی ہیں تو اندازے سے تقریباً ڈیل لیٹر آپ لے لیجئے گا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سابت کھڑے مساری سب ساتھ چلے جائیں گے اس کے اندر اب میں اس پہ ڈال رہی ہوں نمک ہم ہاف ٹی سپون ابھی یوز کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم کری بنانے میں یوز کریں گے تو ٹوٹل ہے ون ٹی سپون تو ہاف ہاف کا ریشو کر لیں گے اور اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون ہلڈی ڈال دوں گے اور ہاف ٹی سپون ہلڈ بھی ہم کری میں یوز کریں گے اب میں چمچی کی مدد سے تھوڑا سا اس کو مکس کروں گی اور اتنی دیر اس کا ویٹ کروں گی کہ اس کے اندر بوائلنگ پوائنٹ آ جائے جیسی اس کے اندر اوبال آنا شروع ہوگا پھر ہم اس کے اندر پریشر ککر کا ڈھکنا لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے بوائل آنے کے بعد ہم کوکر کا لڈ لگائیں گے لڈ لگانے کے بعد میں اس کو ٹوینٹی منٹس کے لئے پکاؤں گی ٹوینٹی منٹس میں انشاءاللہ یہ بلکل ریڈ ہو جائیں گے بس میں بیس منٹ کا پریشر دوں گے چولے میں میں نے ایک دیکچی لگ دی تھی فلم میں نے آن کر دیا ہے جب تک ہماری ہڈی گوڈیاں جو ہیں وہ گل رہی ہیں اب میں کیا کروں گی پیاس کو تقریباً پانس سے چھ منٹ تک اچھے سے بھونوں گی میڈیم ٹو لو فریم پہ کیونکہ پیاس کے اندر جو ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے اس کی اچھے سے ہم بھونائی کریں گے پیاس ہماری بھون رہی ہے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے پیاس بھوننے کے ساتھ ہی لسٹنا درک کا پیس بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ بھون جائے کیونکہ لسٹنا درک کے اندر بھی کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو لسٹنا درک اور پیاس دونوں کو ہم اچھے سے ایک ساتھ بھون لیں گے ساتھ ساتھ میں چمچہ چلا رہی ہوں فریم میرا سکھ میڈیم ٹو لو ہے پیاس اور لسٹنا درک ڈال کے میں نے اچھے سے اس کی بھونائی کر لیے اب اس پوائنٹ کے اندر میں اس کے اندر ڈالنے والی ہوں سارے سپائسز جو ریمیننگ رہ کے سارے سپائسز اور دہی ڈال کے میں نے اس کی خوب اچھے سے بھونائی کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل بھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ ہی انڈیکیشن ہے کہ ہماری جو مسالہ اس کی بھنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے تو مسالہ الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ سا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تقریبہ ہی ٹوینٹی منٹس میں نے اس کو پریشر دیا تھا ماشاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرفیکٹ سا کلر آ گیا ہے ہماری ہڈی گوڈی الحمدللہ بہت اچھے سے گل گئی ہے دیکھیں یہ پرفیکشن ہونی چاہیے کہ نلیوں کے اوپر سے اس کا گودہ نہیں اترنا چاہیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پریشر گوکر یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں دیکھشی میں بنانا تو آپ کیا کریں دو گھنٹے کے لیے اس کو لو فلم پر پکنے کے لیے رکھنے تو یہ اچھے سے گل جائیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ کری ہم نے ریڈی کر لی تھی ہڈی گوڈی کا سالن بھی الحمدللہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پرفیکٹ سا اب میں کیا کروں گی پہلے اس میں سے ہڈیاں نکال کے اس میں ڈالیں گے ہم اور پھر ہم اس کی کری جو ہے جو ہم نے سالن اس کا ریڈی کیا ہے مطلب یخنی جو ہے وہ اس میں مکس کر دیں گے پہلے میں آرام سے ساری ہڈیاں ڈال دوں گی اس کے اندر ہڈیاں میں نے ڈال دی تھی اب جو یخنی اس کی رہ گئی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پرفیکٹ بنی ہے جتنا ہم نے پانی رکھا تھا الحمدللہ اس صاحب سے بالکل یہ پرفیکٹ بنی ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی کری رکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی سالن کے اندر میں نے جو یخنی ریڈی کی تھی پہلے میں نے ہڈیاں ڈالی پھر اس کے اندر جو میں نے یخنی ریڈی کی تھی وہ ڈال دیا الحمدللہ بہت پرفیکٹ سا بن گیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک لگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پرفیکٹ اس کا کلر آ رہا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا ادرک ڈالوں گی جو میں نے جولینٹ کٹ کر کے رکھا تھا تاکہ اس کی بھی اچھی خوشبو آ جائے ہری مرچی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی درمیان میں سے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لی دی یہ بھی میں نے ڈال دیا اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو میریم ٹو لو فریم پہ تقریبا دس سے بارہ منٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ یہ مسالے کے ساتھ بھی اچھے سے پک جائے تو پس اس کو میں چھوڑ دوں گی دس سے بارہ منٹ کے لئے تقریبا بارہ منٹ تک میں نے اس کی کوکنگ کر لی تھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارشاللہ سے کتنا پرفیکٹ بن گیا ہے میرے حساب سے اس کی کنسسکینسی پرفیکٹ ہے اگر آپ کو گاڑا پسند ہے تو آپ پانچ دس منٹ اس کو اور پکا سکتے ہیں میرے حساب سے بلکل صحیح ہے رنی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم روٹی جو چور کے کھاتے ہیں تو بہت مسکی لگتی تو الحمدللہ ہمارے ہڈی گھڈی کا سارن بلکل ریڈی ہے میں فریم آف کر دوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی زبردستہ مزے دار قسم کا ہڈی گھڈی کا سارن الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ سار ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں میں نے ایک اچھی تھی سرونگ دش لے لی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی بہت مزے کا بنتا ہے بہت مزے دار بنتا ہے آپ نے دیکھا کیسے میں نے جھٹ پٹ ریڈی کیا ہے پرشکوکر کے اندر آپ چاہیں تو دیکھچی میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چھپاتی کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگتا ہے بس میں اس کو سرپ کر رہی ہوں مزے دار خوشبودار جھٹ پٹ ہمارا ہڈی گھڈی کا سارن آپ دیکھ سکتے ہیں مارشاللہ کتنا پرفیکٹ بنا ہے میں نے اس کو پرشکوکر میں بنائے جھٹ پٹ تیار کیا ہے بہت ہیلتھی رہتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بونز کا پرابرم رہتا ہے جوائنٹس کا پرابرم رہتا ہے سردیاں آنے والی ہیں سردیوں میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں گرم گرم کھائیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی تو سردیوں میں انٹیک لیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا اس کے اوپر میں تھوڑا سا حرہ دھنیاں اور تھوڑا سا ادھرک جولین کٹ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا اوپر ڈال دیں گے کھانے میں تو زبردست ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا بس یہ الحمدللہ پرفیکٹ سی ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے اس کو نان کے ساتھ کھائیے چھپاتی کے ساتھ کھائیے یہ بہت مزے کی لگتی ہے ٹرائے کریں ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی ہے جتنا بھی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسی پی کے ساتھ جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ